بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیسر علی امریکہ اور ایران کے درمیان جہوری مائدہ جو اس وقت آخری مراحل میں تو ہے ہی لیکن ایرانی فوج کو بلیک لسٹ سے ڈی لسٹ کرنے کا معاملہ اٹکا ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان اس بیچ ایک سٹیٹمنٹ امریکی وائٹ ہاؤس کی جانے سے سامنے آئی ہے کہ ایران جتنا وقت گین کر رہا ہے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ہفتو کے اندر اپنا جوری اتحار بنا لے گا اس ویڈیو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور دو مزید بڑی ڈیولپمنٹ سے ایک تو چین کے وزیر دفاع ایران کے دورے پر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ افغانستان کے جو مہاجرین کے امور کو دیکھنے والے وزیر ہیں وہ بھی ایران کے دورے پر آ رہے ہیں پھر ایران جو ہے اس نے افغانستان کے ڈپلومیٹس کو باقاعدہ ان کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ ایران کے اندر افغانستان کے نمائدے ہوں گے یہ ایک سگنل ہے کہ کیا آنے والے عرصے میں ایران وہ پہلا ملک ہوگا جو ایران افغانستان کو باقاعدہ طور پر ایک اس کی حکومت جو ہے اس کو ایک نمائدہ حکومت کے طور پر دسلیم کر گا یہ ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بھلا آئیکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سعودی عربیہ کے نامور اخبار عرب نیوز کا یہ کہنا ہے کہ امریکی وائٹ ہاؤس کی جو سپوکس پرسن ہیں جین پسیکی ان کا یہ کہنا ہے پریس سیکٹری یہ جو ہیں کہ اس وقت امریکہ اس چیز سے پریشان ہے کہ ایران کچھ ہفتوں کے اندر اپنا جوری اتھیار بنا لے گا اور یہ ایک بہت پریشان کن بات ہے کیونکہ اب ایران کے لیے یہ معاملہ سالوں سے ہٹ کر کچھ ہفتوں تک لیمٹیٹ ہو چکا ہے یہ اس لیے بھی ہے اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے اس سٹیٹمنٹ کا کیونکہ یہ ساتھ ڈیلے ہو رہا ہے جو ویانہ کے اندر واقرات کے آٹھ دور ہوئے اس کا آؤٹکم جو ہے وہ آخری گھنٹے میں آ کر پھنس گیا یعنی کہ ڈیل نہیں ہو رہی معاملہ آئی آرگی سی پاسدارہ نے انقلاب کو ڈی لیسٹ یا بلاک لیسٹ میں رکھنے کے معاملے پر پھنسا ہوا ہے تو اب امریکی سیکٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن واضح طور پر اس سے پہلے یہ کہتے آئے ہیں کہ سب سے بہتر اس وقت راستہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک جہوری ڈیل کرے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگریمنٹ جو جہوری مسائل کے حوالے سے بہترین آپشن ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم اس وقت ایرانی جہوری پروگرام سے درپیش جو ہمیں خطرات ہیں یا اس کے تراظر میں جو خطرات ہو سکتے ہیں ہم ان سے نوٹ سکتے ہیں ہم نے کوئی دیگر آپشنز بھی ان کا بھی تجربہ کیا تاکہ ہم ایران پر مقسمم پریشر ڈال سکیں اور کسی بھی طرح سے اس جہوری ماہدے کو بحال کر سکیں امریکی سیکٹری آف سٹیٹ بھی کہتے آئے ہیں اس چیز کو منچن کیا گیا ہے ایراب نیوز کی سٹوری کے اندر جس میں امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری یہ کہہ رہی ہیں کہ اب معاملہ سالوں کا نہیں ہفتوں کا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہم پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے سن رہے ہیں ہم کنٹینیسٹی آپ کے سامنے رپورٹ کرتے آئیں لیکن امریکیوں کا شاید یہ وطیرہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک پریشر بلٹ کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں حالانکہ دوسری جانب ایران کی جانب سے اس وقت ہمیں بڑی کنفیڈنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ جوری مائدے کی بحالی کے لیے پوری طرح سے کنفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور ویلنگ بھی ہیں کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں ہیں سینکشنز ہیں ان کے ایسٹس فریز ہیں اب بڑی امپورٹنٹ چیز اس وقت ایک اور ہو رہی ہے وہ ہے اس وقت چین کے وزیر دفاع کا دورہ جو ایران کا ہونے والا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ دوہزار اکیس کے میڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پچیس سالوں کا اگریمنٹ ایران اور چین کے درمیان ہوا تھا ایران تیل فراہم کرے گا چین کو اور اس کے بدلے میں چین کیا کرے گا وہ ڈیفنس سے لے کر ہر شعبے تک ایران کو فسیلٹیٹ کرے گا انویسٹمنٹس کرے گا مختلف چیزوں میں اس کے ساتھ کورڈین نیشن کرے گا تو ایران تیل کافی سستے دامو چین کو پروائیڈ کرے گا تو گیون ٹیک میں ایک پچیس سالوں کا مائدہ تو ہو چکا ہے لیکن اب بغیرہ ذور پر اس مائدے کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو چین کے وزیر دفاع کرنے جا رہے ہیں اس میں ایران کے سینئر اوفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں بالخصوص خطے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس بھی سائن ہونے ہیں کچھ ڈیلز ہونی ہیں نومبر دوہ دار سولہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایران اور چین کے ٹاپ کے جو ملٹری اوفیشلز ہیں انہوں نے ایک جائنٹ کمیشن بنایا تھا جو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاملات کو لے کر انٹریکشن کرنے کے لیے کارڈینیشن کے لیے جس نے کردار ادا کرنا تھا اور یہ کارڈینیشن ایران اور چین کے درمیان موجود ہے ایران اور چین کے ڈیفنس مینسٹر جو ہیں ان کے درمیان ملاقات تو ہوگی ہی لیکن اس سے پہلے ان کے درمیان درجنوں ایسے مہائدے ہیں ایسی ڈیلز ہیں جس میں ڈیفنس ملٹری کوپریشن موجود ہے اور ملٹری ایکسپیرینسز ٹریننگ کے معاملات کمبیٹنگ ٹیرورزم سمیت دیگر ریجنل جو انسیکیورٹی ہے اس کو لے کر چین ایران کی درمیان کوڈینیشنز موجود ہیں اور اب ان چیزوں کو ریزیوم کرنے کے لیے یا ان کا فالو اپ کرنے کے لیے مدید چیزیں ہونے جارے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت روس کے کنٹیکس میں امریکہ اور وست جو ہیں وہ پریشان ہیں روس سے تو چین بھی امریکہ اور وست کے لیے ایک کنٹینیسلی خطرہ ہے یا تائیوان کا معاملہ ہو انڈیا کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو ایسے میں ایک ایسا ملک جو پہلے ہی امریکہ کا ایک روائیتی حریف بھی ہے پابندیوں کی لسٹ میں بھی ہے اس کے ساتھ جوری ڈیل بھی پھنسی ہوئی ہے وہ اب امریکہ کے بڑے دشمن یعنی چین کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نئی دفاع کو لے کر چیزیں کرے گا تو یقین طور پر یہ چیز بڑی میننک فل ہوگی ہے تو یہ بائی لیٹرل معاملہ لیکن چین کیونکہ ایک پھنسنے والی چیز ہے وسترن ورلڈ کے لیے اور بالخصوص امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اور کیونکہ ایران اور افغانستان کے درمیان چیزیں کافی زیادہ ٹینس چل رہی تھی بارڈر کے معاملات پر ٹریڈ کے معاملات پر رفیوجیز کے معاملات تھا تو اب یہ ایک بڑی پیشرف دیکھنے کو مل رہیا کہ موجودہ جو عبوری حکومت افغانستان کی اس کے جو رفیوجیز کے منسٹر ہیں وہ باقاعدہ طور پر اب وزرٹ کرنے آ رہے ہیں ایدل فطر سے پہلے ایران کا اور یہاں پر یہ مہاجرین کو لے کر جو ایشیوز ہیں ان پر گفتگو کریں گے بارڈر کے ٹینشنز جو ہیں ان پر باتچیت ہوگی جو بلال کریمی ہیں ڈپٹی سپوکس پرسن ہے اس وقت موجودہ حکومت ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک وفد جو ہے وہ آئے گا جو افغانستان کے اس وقت جو افغانستان کے اس وقت جو مہاجرین کے وزیر ہیں خلیل و رحمان حکانی ان کے ہمراہ ایک وفد آئے گا تہران کے اندر اور دو طرفہ امور زیرے گھور آئیں گے گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ ایرانیان چیف آف ملٹری سٹاف جو ہیں برگیڈیر جنرل عریب باکری انہوں نے واضح کیا تھا کہ انٹینشنز پر جو ہے وہ ایک اس کے پیچھے ایک ہاتھ موجود ہے اور وہ واشنگٹن کا ہاتھ ہے اور اس سے پہلے ایران کا فورن آفیس سپوکس پرسن یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران افغانستان میں تینشن اس لیے ہے بارڈر کے معاملات پر کیونکہ نون پروفیشنل بیہیویر ہے افغانستان کے جانب سے تو اب اس وقت یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ہونے جا رہی ہے اس سب کے ساتھ ایک بڑی پیشرفت ایران کے اندر جو افغانستان کے افیشلز ہیں ان کو لے کر ہے افغانستان کے طولو نیوز کے مطابق اب ایران باقعدہ طور پر افغانستان کے افیشلز کو اکریڈیشنز فرام کر رہا ہے ان کو باقعدہ طور پر تسلیم کر رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے نمائندیں ہیں ابھی تک کسی ملک کے اندر شاید آسان نہیں ہوا سوائے روس کے جہاں اس موجودہ عبوری حکومت جس کو ساری دنیا ایک نمائندہ حکومت نہیں قرار دے رہی کیونکہ اس میں خواتی نہیں ہے اس میں افغانستان کے دیگر شعبوں سے دیگر دیگر جو مخصف نسلوں کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں مخصف ٹرائبز کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے یعنی یہ ایک نمائندہ حکومت کے نہیں ہے ایک انکلوزف گورنمنٹ نہیں ہے ایسے میں ساری دنیا یہ کریے کہ انکلوزف گورنمنٹ ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہے اس لیے ان کے ڈیلیگیٹس کو ریکنائز نہیں کیا جائے گا کہ یہ افغانستان کے ڈیلیگیٹس ہیں لیکن ایران اب یہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ ایران کے اپنے مسائل ہیں اور تلو نیوز کے مطابق ایران اس وقت نہ صرف افغانستان کے افیشت کو ریکنائز کرنے جا رہا ہے اسلامی امریٹ آف افغانستان بلکہ اس کے ساتھ دیگر معاملات یہ معاملہ اسی ہو رہا ہے دو موالک کے درمیان جو بارڈر کے معاملات جو ہیں ڈرگز کے معاملات جو ہیں یومن سمگلنگ کے جو معاملات ہیں اور دیگر جو چیزیں ان کو اڈرس کیا جا سکتے ہیں لیکن اس چیز کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ایران افغانستان کی حکمت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اس چیز کو منچن کیا گیا ہے تو یہ بڑی ایمپورڈنٹ پیج سپت اور ایک بڑا سگنل ہے جو اس اکران افغانستان ٹائز میں بڑا پوزیٹیف سگنل نظر آ رہا ہے فردر ڈیولمنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں فیس بوک پر ہمارے پیج کو ضرور فالو کیجئے اللہ حافظ